اہم خبر شامل کریں آزاد کشمیر ہائی کورٹ سے زمانت ملنے کے بعد شائر احمد فرہاد رہا کر دیے گئے آزاد کشمیر ہائی کورٹ سے زمانت ہونے کے بعد شائر احمد فرہاد کو رہا کر دیا گیا آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے احمد فرہاد کی دو لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض زمانت منظور کی تھی احمد فرہاد گزشتہ ماہ اسلام آباد سے لاپتہ ہو تھے جس کے بعد احمد فرہاد کی بازیابی کے لیے ان کی اہلیہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست ظاہر کی تھی بعد آزان آزاد کشمیر پولیس نے ان کی گرفتاری ظاہر کی تھی آپ کو ہم خبر سے اگاہ کریں بالآخر شائر احمد فرہاد رہا کر دیا گئے آزاد کشمیر ہائی کورٹ سے زمانت ملنے کے بعد شائر احمد فرہاد رہا کر دیا گئے آزاد کشمیر ہائی کورٹ سے زمانت ہونے کے بعد شائر احمد فرہاد کو رہا کر دیا گیا ہے آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے احمد فرہاد کی دو لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض زمانت منظور کی تھی احمد فرہاد گزشتہ ماہ اسلامباد سے لاپتہ ہوئے تھے جس کے بعد احمد فرہاد کی یہ بازیابی کے لیے ان کی اہلیہ نے اسلامباد ہائی کورٹ میں نرخواہ ظاہر کی تھی بعد ازاں آزاد کشمیر پولیس نے ان کی گرفتاری ظاہر کی تھی اور اہم خبر شامل کریں شائر احمد فرہاد کے حوالے سے آزاد کشمیر ہائی کورٹ سے زمانت ملنے کے بعد شائر احمد فرہاد کو رہا کر دیا گیا آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے احمد فرہاد کی دو لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض زمانت منظور کی تھی احمد فرہاد گزشتہ ماہ اسلامباد سے لاپتہ ہوئے تھے جس کے بعد احمد فرہاد کی بازیابی کے لیے ان کی اہلیہ نے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواہ دائر کی تھی بعد ازاں آزاد کشمیر پولیس نے ان کی گرفتاری ظاہر کی تھی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں آزاد کشمیر ہائی کورٹ سے زمانت ملنے کے بعد شائر احمد فرہاد کو رہا کر دیا گیا آزاد کشمیر ہائی کورٹ سے زمانت ہونے کے بعد شائر احمد فرہاد کو رہا کر دیا گیا آزاد کشمیر ہائی کورٹ سے احمد فرہاد کی دو لاکھ روپے کے مچلکوں کے اوز زمانت منظور ہو گئی ہے احمد فرحاد قزشتہ ماں اسلام آباد سے لاپتہ ہوئے تھے جس کے بعد احمد فرحاد کی بازیابی کے لیے ان کی اہلیہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست ظاہر کی تھی بعد ازان ازاد کشمیر پولیس نے ان کی گرفتاری ظاہر کی تھی آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں ازاد کشمیر ہائی کورٹ سے زمانت ملنے کے بعد شائر احمد فرحاد کو رہا کر دیا گیا ہے ازاد کشمیر ہائی کورٹ نے احمد فرحاد کی دو لاکھ روپے کے مچلکوں کے زمانت منظور کی تھی احمد فرحاد گزشتہ ماں اسلام آباد سے لاپتہ ہوئے تھے جس کے بعد احمد فرحاد کی بازیابی کے لیے ان کی اہلیہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی بعد ازان ازاد کشمیر پولیس نے ان کی گرفتاری ظاہر کی تھی